اپنے اخراجات میں کٹوٹی کریں اور جتنے زیادہ سے زیادہ وسائل سلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم مہیا کر سکتے ہیں وہ مہیا کریں ہم پاکستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اس میں سے بھی جو سیونگ ہم کر سکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ فنڈز فلڈ ریہیبیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن میں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں انہیں ہم کریں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے اس میں سب پاکستانیوں نے اور خاص طور پر وہ ہمارے شہری جو سلاب اور بارشوں سے محفوظ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ ان اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے جو سلاب اور بارشوں کا نشانہ بنے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے دل کھول کر ان سرگرمیوں میں امدادی سرگرمیوں میں ریلیف آپریشنز میں اور بحالی کے عمل میں مدد کریں ان کا ہاتھ پکڑیں اور خاص طور پر میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت پاکستان کی تعمیر نو کا وقت ہے یہ وقت پاکستان کے عوام کو مشکل کی گھڑی میں سہارہ دینے کا وقت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے صاحب سروت حضرات دل کھول کے اس میں حصہ لیں گے اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ جس طرح بھی اعتماد سمجھتے ہیں جس طرح وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نقدی دے کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ریلیف فانڈ میں اپنے ڈونیشنز دے سکتے ہیں اگر وہ میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میدان میں آ کر اگر کام کریں گے ہم ان کو ہر طرح سے سہولت دیں گے وہ خود اگر آ کر کوئی کام کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے گا وہ اگر کسی انجیو کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو ہم فسیلیٹیٹ کریں گے یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے دسٹرکشن بہت بڑی ہوئی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک آپرچونٹی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس آپرچونٹی ہے کہ ہم ان غریب آبادیوں کی تعمیر نو منظم طریقے سے کریں ہم ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کا نیا چہرہ اس آبادی کے ذریعے اس آبادکاری کے ذریعے اس بھالی کے ذریعے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں ہم ان کچھی بستیوں کو پکا کر سکتے ہیں تو ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں اور پاکستان سے یہ غربت کے جو دھبے ہیں جو کچھے مکان تھے ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تو ایک پاکستان فلڈ پروٹیکشن پروگرام جاری تھا جس نے بیچ سو دس کے سلاب کی روشنی میں ایک دس سالہ فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا اور اس فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری کاؤنسل آف کومن انٹریس نے مئی دوزار سترہ میں دی اور دوزار اٹھارہ سے اس منصوبے پہ عمل کیا جانا تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پانچ پانچ سال کے دو منصوبے بنایا گیا پہلے پانچ سال میں ایک سو ستتر عرب روپے سے پاکستان کے دریا نالے ندیاں فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز اور خاص طور پر جو نون سٹرکچر انٹرونشنز ہیں جس سے کہ کپیسٹی بیلڈنگ ہوتی ہے جس میں موسمیات کے محکمے کو بہتر کرنا تھا اس میں کرائیسس ڈیزاسٹر منجمنٹ کو بہتر کرنا تھا ایک بڑا کمپریہنسیو جامع پلان تھا جس میں وفاق نے سالانہ طور پر ساڑھے ستنہ عرب روپے کے قریب خرچ کرنے تھے گزشتہ چار سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر ایک روپے خرچ نہیں کیا گیا اگر اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر عمل کیا گیا ہوتا تو شاید آج ان سلاب کی تباہ کاریوں سے ہم آدھا بچ سکتے تھے ہم بڑی حد تک انسانی جانوں کا نقصان بچا سکتے تھے ہم بہت حد تک اپنی زراد کا نقصان بچا سکتے تھے یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پچھلے چار سال پاکستان کی تباہی میں کیسے گزرے ہیں کہ جس شعبے کو آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر زیرو بٹا زیرو کار کردگی ایک سنت صرف چلی چار سالوں میں وہ گالیاں دینا جھوٹے پرچے کرنا لوگوں کو پکڑنا اور آپ یہ دیکھئے کہ جب اب پاکستان ڈوبا ہوا ہے پاکستان کے تین کروڑ سے زیادہ لوگ بے آسرا بیٹھے ہیں پاکستان کی معیشت پہ دس ارب ڈالر کا اضافی بوجھ پڑ چکا ہے تو اس موقع پہ جب آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں ایک ارب اور ستنہ کروڑ ڈالر ملنے تھے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی شہ کے اوپر شوقت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے آپ سوچئے کہ یہ لوگ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ایک شخص کی انا کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی ایک شخص کو اپنے اقتدار کا اس قدر حوص ہے کہ وہ پورے پاکستان کی معیشت کو اور بائیس کروڑ عوام کو اپنی اس آگ میں جھوکنا چاہتا تھا شوقت ترین صاحب نے پی ٹی آئی نے وہی حرکت کی آئی ایم ایف پروگرام پہ جو بھارت نے کی پوری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا ماں سوائے بھارت کے پاکستان سے باہر بھارت نے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا اپوز کیا اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے اسے اپوز کیا اب آپ بتائیے ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی کڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن لوبیز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور وہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک طرف بھارت آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے اس کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایس ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹ آج کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے یہ میرے نزدیک اور ہر محب وطن پاکستانی کے نزدیک غداری کا عمل ہے ملک سے غداری ہے عوام سے غداری ہے ان غریبوں سے غداری ہے جو اس وقت سلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان خواتین سے بچوں سے غداری ہے بڑوں سے غداری ہے جو اس وقت مدد کے طلب گا رہے ہیں آپ سوچئے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت نہ ہوتا آج وہ روپیہ جو نیچے کی طرف آ رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ کل وہ پروگرام نہ ہوتا تو آج شاید خبر ہوتی کہ روپیہ ڈھائی سو روپیہ پہ جلا گیا ڈالر کے مقابلے میں اس سے مہنگائی میں کس قدر مزید اضافہ ہوتا اس کے بعد شاید یہ اس سے آگے بھی لڑک جاتا تو کیا آپ ان حالات میں جب پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے پاکستان کو کترے کترے کی ضرورت ہے غیر ملکی امداد کی اندرونی امداد کی ذرہ مبادلہ کی ہم ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا میں جا کر دوستوں سے رول اوور کرا رہے ہیں لونز اس موقع پہ جب ہمیں ذرہ مبادلہ ملنا تھا ان سخت شرائط کے اوپر جو پی ٹی آئی تیہ کر کے گئی تھی پی ٹی آئی کہتی ہے جی یہ کل تک مخالفت کر رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کی آج یہ اس آئی ایم ایف پروگرام کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے اپوزیشن میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اس معاہدے پہ جب بات چیت ہو رہی تھی اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپ بہت سخت شرائط پر اتفاق کر رہے ہیں یہ سخت شرائط عوام کے لیے بہت گران گزریں گی لیکن پی ٹی آئی نے نگوشیٹ نہیں کیا سننڈر کیا تھا آج ہمارے پاس چوئس نہیں تھی کہ ہم یہ چوئس ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں کیونکہ پی ٹی آئی ہمارے خزانے میں کچھ چھوڑ کر نہیں گئی تھی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہ پکڑتے تو پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف چلا جاتا کیا وہ قابل قبول تھا تو ہم نے پی ٹی آئی کا دستخط کیا ہوا پروگرام اس لیے قبول کیا تاکہ پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ نہ کرے پاکستان سری لنکا کے انجام کی طرف نہ جائے اور میں اس ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے جو ہمیں بریدر ملا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہہ کے سلاب سے دس لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں متاثرین کی مدد کے لیے حکومت کا مربستہ ہے